قبر ازدانی لکھنو سوئے جوہاں پر چار مارچ کو پتنی نے اپنے پریمی کے ساتھ مل کر پتی کو موت کے ایک ہاتھ اتار دیا معاملے میں بی بی جی تھانے کے انترکت پولیس نے ہتیا کا خلاصہ کیا خلاصہ کرتے ہوئے پولیس سے اپائیوکت پوروی نے بتایا ہے کہ محلہ اپنے پتی کی ہتیا کے لیے پچاس ہزار روپے کا سودہ کیا تھا اور پریمی آنوچ نے اپنے مطر منوچ کے ساتھ مل کر پتی برجیش کی ہتیا کو انجان دیا موبائل لکھول ڈیٹیل سے برجیش کی ہتیا کا خلاصہ ہوا ہے شناک نکل کے آتی ہے اس اکرم میں جب پی ایم ہوتا ہے تو پی ایم میں کچھ ایسی چوٹ ملتی ہیں جس سے یہ انفرینس ہم لوگ نکالتے ہیں پی ایم ریپورٹ سے کہ یہ مرڈر ہے ایک مرڈر کا مقدمہ بی بیٹی تھانے میں قائم ہوتا ہے گیارہ تاریخ میں اور اس بیچ میں بھی پولیس کچھ کام کرتی ہے اور مرڈر لکھنے کے بعد پوری طرح سے جب اس پہ کام ہوتا ہے تو اس میں کچھ انٹریسٹنگ فیکٹس نکل کے آتے ہیں جو نموکت ہیں اس میں جب ہم نے اس میں کام کیا تو پتہ لگا کہ جو ہزبینڈ ہے آپ کے سومن ورما جی کے جو ایکیوز ہے اس میں برجیش برجیش جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ تین تاریخ کو جب گھر سے گیا ہے اسی دن ان کی ہتیا کر دی جاتی ہے اور ہتیا کروانے میں ان کی وائف سومن ورما اور ان سے جس ویکتی کا سمبند تھا انوش اور ایک تیسرا ویکتی منوش کمار ان تینوں کا ساتھ لے کے ان کی ہتیا کر دی جاتی ہے